اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو موڈیول ٹو دوستو یہ وہ موڈیول ہے اگر آپ نے پوری محنت کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ اس موڈیول پر محنت کری اور اس میں جو میں آپ کو ایکسرسائزز بتانے والا ہوں اگر آپ نے اس کو واقعتاً پریکٹیکلی طور پر اس کو حل کیا اور اس پر وقت لگایا میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی لائف کا ایک نیا رخ نظر آ جائے گا اور یہ نئی لائف جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسے مواقع فرام کرے گی اور ایسی چیزیں کچھ محنت کے بعد آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ واقعی یہ کہنے پر بھی اور ماننے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ میں اپنی زندگی کے پرپس کو آج تک تلاش کیوں نہیں کر پایا تھا دوستو انسان کی زندگی میں بہت سارے کمپیلنگ ریزنس ہوتے ہیں اور یہ وہ کمپیلنگ ریزنس ہی ہوتے ہیں انسان کو جو کھڑا کرتے ہیں کچھ کرنے کے لیے زندگی میں اسی طرح میری زندگی میں میں اگر دیکھوں مطلب میری زندگی میں یہ تھا کہ میں نے بہت مطلب ڈیفیکلڈ حالات دیکھے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا کہ نہیں یار اب آگے بڑھنا ہے ایک جوب کے بعد دوسری جوب دوسری کے بعد تیسری پھر اپنا بزنس ایک کمپنی کے بعد دوسری کمپنی پھر فری لینسنگ پھر ایڈوائزری اور بہت کچھ ایک ڈگری کے بعد دوسری ڈگری ایک سرٹیفیکٹ کے بعد دوسرا سرٹیفیکٹ سب بڑھتا چلا گیا اور اسی طرح آگے بھی بڑھتا چلا گیا لائف میں لیکن اس کے باوجود ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار میں کس دور میں لگا ہوں اور یہ سب میں کیا کر رہا ہوں مطلب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا اس کا کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی گفت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور جب انسان اپنے گفت کا استعمال کرتا ہے نا تو اس کو اپنی زندگی کے پرپس کا بھی پتا چل جاتا ہے دیکھیں پاورفل پرپس ایک ایسی زبردست چیز ہے جو انسان کو پل کرتی ہے اس کو ڈائنامک بناتی ہے اس کے مقصد کو سٹرونگ کرتی ہے اگر پاورفل پرپس ہو انسان کی زندگی میں تو نہ صرف وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہچاتا ہے بلکہ اپنے ایڈ گرد کے ہر انسان کو فائدہ پہچاتا ہے اگر ہم اس کو سپریچولی دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے واقعی جو اللہ نے حکم دیئے اللہ کے نبی نے حکم دیئے ان کو اوپر چلنا ہے اس دنیا میں لیکن اس دنیا کی ویل بینگ سے بھی فائدہ اٹھانا ہے جائز طریقے سے تو اب ہم اس پورے موڈیول میں ایک نئی چیز دیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی لائف کا پرپس پتا چل جائے ہمیں اپنی زندگی کا وائے پتا چل جائے کہ میں کیوں اس دنیا میں آئے ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر آپ نے بے شمار لیکچرز اور سمجھنے کے فلسفیز دیکھی ہوں گی لیکن میں جو ایکسرسائز آپ کے ساتھ حل کروں گا یہ ایکسرسائز خود بخود آپ کے اندر سے نکالے گی کہ آپ کا پرپس ہے کیا اور اس ایکسرسائز کا نام ہوگا اور اس میں میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز یہ شیئر کروں گا کہ میں نے بزاتے خود جب ایکسرسائز کو کیا تو میں اپنے کوسچن اور آنسر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حالانکہ یہ کوئی بھی آپ کو کرتا نہیں دکھے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو زبردست طریقے سے سمجھیں اپنی لائف میں بھی اپلائے کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کریں رشتہ داروں کے ساتھ بھی کریں آپ دیکھیں گے کہ واقعی کہ کس طریقے سے آپ اپنے پرپس کو اس میں جان جائیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور میں بار بار پھر اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس ایکسرسائز پر وقت لگائیے گا ایک دن دو دن ایک ہفتہ دس دن لیکن اس کو بھرپور طریقے سے کیجئے گا تاکہ آپ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے تو چلتے ہیں اب نیکس ویڈیو کی طرف